السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں نویدیار خان آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اس چینل پر ہم کتابوں کی حوالے سے باتیں کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں ریویوز کرتے ہیں نئی کتابوں کی انفرمیشن آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آج میں بکھاؤل کرنے جا رہا ہوں میرا فرس بکھاؤل ہے یعنی وہ کتابیں جو میں نے خرید دی ہیں جنہیں میں آنے والے دنوں میں پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ کتابیں ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلی کتاب ہے The Novel Called Idiot فیدور دستوویسکی کی لکھی ہوئی کتاب کا ٹرانسلیشن اردو ورجن ہے فیدور دستوویسکی کسی معتارف کے مہتاج نہیں ہے بہت ہی زبردست رائٹر ہیں ان کی مشہور زمانہ کتاب Crime and Punishment یقیناً آپ میں سے کچھ نہ کچھ نہ کئیوں نے پڑھ رکھی ہوگی اور کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سن ضرور رکھا ہوگا اگر پڑھی نہیں ہوگی تو ان کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب Idiot ایک خوبصورت نوبل ہے اس کا یہ ٹرانسلیشن اردو ورجن میرے پاس ہے اب میں نے خریدا ہے اور آنے والے دنوں میں میں اس کو پڑھنے کے لیے بہت ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ مجھے ان کی کتاب Crime and Punishment نے بہت زیادہ انسپائر کیا ہے تو یہ کتاب This is the first book Next book ہے پیرے سامنے منو یزدہ It's a philosophical version اللامہ نیاز فتح پوری صاحب کی کتاب ہے انہوں نے اپنی جو philosophy ہے دین کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے اس کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں بات کی ہے اس کتاب میں اس کا حصہ اول اور دونوں موجود ہیں بہت ہی خوبصورت کتاب جو اس کا حصہ میں پڑھ پایا ہوں اس کے بطابق مجھے رکھتی ہے جس میں ان کے کچھ topics سے آپ کو ڈسکس کرنا چاہوں اگر بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ان کا پہلا subject ہے اور اس کے بعد اس طرح نظریہ اسلام میری نظر میں کیا ہے میری اصبیت کیا ہے بلکی سرانہ کے دو خطوں کا جواب اس طرح کر کے انہوں نے کافی سارے آگے topics ہیں شیعہ سننی نظر کیا ہے کیا خدا کا وجود ہے mostly ان کی اپنی philosophy سے related اس میں چیزیں ہیں میں یقین ان اس کو پڑھنے میں بہت زیادہ excited ہوں اس کے پڑھنے کے بارے میں اور میں جانا چاہتا ہوں کہ ان کی ان کا کیا نکتہ نظر ہے دنیا کے بارے میں اور دین کے بارے میں تو چلتے ہیں اگلی کتاب کی جانب اگلی کتاب جو میرے پاس ہے وہ ہے زندگی کی شہرہ پر میکسیم گورکی صاحب کی کتاب کی اردو translation ہے جس کا ایکچول نیم ہے in the world اور یہ کتاب میں فکشن ہاؤس پبلکیشنز نے شائع کی ہے لاہور سے اور اس کے کچھ سفحے آگے سے اور برمیان سے اور پیچھے سے پڑھ کے جس طرح کتاب خریدنے کا میرا طریقہ کار ہے وہ میں نے پڑھتے ہوئے اس کو بہت زیادہ مجھے پسند آئی یہ کتاب تو میں نے کتاب کو پرچیز کیا ہے ان کی پہلے ایک کتاب میں پڑھ چکا ہوں جس کا عنوان تھا ماں اور وہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آئی دی اس لئے میں نے پریفیر کیا کہ میں ایک اور کتاب ہی جو ہے وہ پڑھوں اور یقین انڈ اس کو پڑھنے کے بعد میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کروں گا لیکن اگر تب تک آپ لوگ بھی چاہیں تو اس کا اردو version آبیلیبل ہے اور آپ وہ ضرور حاصل کریں اور اگر مجھ سے پہلے پڑھ پائیں تو مجھے اپنی آرہ کے بارے میں ضرور آگاہ کریں تاکہ میں بھی جان سکوں کہ آپ لوگوں نے اس بک کے بارے میں کیا سیکھا اور کیا آپ کو اس کے بارے میں نظر آیا نیکس بک جس کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے یارم سمیرہ حمید صاحبہ کی لکھی ہوئی کتاب پاکستانی وائٹر ہیں دیفینٹلی اور بہت اچھی کتاب ہے یہ اس کا کافی حد تک حصہ میں پڑھ چکا ہوں اور یہ دیفینٹلی ایک ریالیسٹک بک ہے اور 2015 ریسنٹ 2015 یہ پبلش ہوئی ہے اور ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو کافی زیادہ جس کو منہوس قرار دیا جاتا ہے اور پھر وہ کیسے اپنی سٹرگلز کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور کس طرح اس کی زندگی سٹیک با سٹیک پروگرس کر رہی ہے اور پھر وہ کس طرح اپنے لف افیر کے اندر وہ شامل ہوتی ہے اور پھر بہت زیادہ لیٹل میں میں نے سوچ چکے پڑھا نہیں ہے تو میں آپ کو پتا نہیں پاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایسے ہی کچھ نہ کچھ کتابیں اپنے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرتے رہیں ہم بہت ساری چیزوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں تو کچھ پیسے ہم کتابوں کے لیے بھی مخصوص رکھیں سو دو سو تین سو جتنے چار سو ربے آپ نکال سکیں وہ نکالیں اور کتاب کو ضرور خرید کے پڑھیں اس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ اچھی صحت کے ساتھ آپ سے پھر ایک دفعہ ملاقات ہوگی کب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں خوش رہیے اللہ حافظ